بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام یعنی کہ اللہ تعالیٰ لکھیں گے اللہ تعالیٰ لکھنے کے ساتھ ہی ہم اس کو قمیز کے جو بٹن ہوتے ہیں ان بٹنوں کی مدد سے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک سکیل ایک پینسل ایک شاپنر ایک ریزر یہ چیزیں ہمارے لئے ڈرینگ بنانے میں خاص طور پر بہت مددگار ثابت ہوں گے ہم نے ایک کمپیٹر پیپر لیا اور کمپیٹر پیپر پر لینے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو سکیل کی مدد سے ون انچیز لیں گے انچیز لے دی کیا کریں گے اس کو گلائی میں کر دیں گے نیچے کے حصے کو ہم گلائی میں کریں گے اوپر کے حصے کو بھی ہم نے گلائی میں کر دیا اب ہم اللہ کو کا نام لکھیں گے جب ہم اللہ کا نام لکھیں گے تو ہم لام کو خاص طور پر سکیل کی مدد سے جو ہماری یہ گیپ ہے اس کو اس کو اس کو اور اس کو اس کو بھی ہم ایک ایک انچیز میں ناب کر خاص طور پر سکیل کی مدد سے کریں گے اور کرنے کے بعد پھر اس کی لائن ڈرو کریں گے اب یہ آ گیا ہے ہمارے پاس تو اب ہم نے اس کا دوسرا مدد ہمارا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز پہ بنایا ہے تو ہم نے میں نے اس کے لئے سفید کپڑا منتخب کیا ہے ہم نے کپڑا رکھا کپڑے کے اوپر یہ جو بلینگ پیپر ہمارا نظر آ رہا ہے وہ رکھا اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام اپنی پیپر سے کاربان پیپر کو بیچ میں رکھتے ہوئے کپڑے پہ ڈرو کرنا ہے وہ کیسے ڈرو کرنا ہے اب آپ دیکھیں آپ نے ہلکے ہلکے پینسل پھیننے پینسل پھیننے کے ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جب پورا الیف بنا لیا تو آپ پیچھے ہلکا اچھا ہاتھ رکھے رہے ہیں اس لئے کہ یہ کاغہ سیدھر ادھر ہو جاتا ہے اس لئے آپ در اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کا الیف آگیا کپڑے پر جی آپ کا الیف آگیا اب دیکھیں ہمارا اللہ تعالیٰ کا نام پورا ٹریس ہو گیا ہمارے پاس ایک سیدھر دھاغہ ہو کپڑے کی مناغل سے میں نے اپنے پاس فریم رکھا ہوئے ہمارا چھوٹا حصہ فریم اوپر فٹ کرتی دیکھیں فٹ کرتی فٹ کرتی اب فٹ کرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا ٹائٹ ہے یا لوس ہے اگر ٹائٹ ہے تو ہم نے یہاں سے تھوڑا سا ڈھیلا کر لینا اور اگر ڈھیلا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور ٹائٹ کریں ہم نے سوئی دھاگا لیا سوئی دھاگا لینے کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے یہ جو نوک بینی لیا نوک میں سوئی نکالی اور سوئی نکالنے کے بعد اب ہم دیکھیں جتنی چیز کی ضرورت ہو اتنی چیز نکالیں زیادہ چیز باہر نہ نکالیں کیوں اس لئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ادھر ادھر ہو جاتی آپ کے پاس سوراک ہیں اس میں ایک سوراک میں آپ نے یہ ڈالا اور دوسری سوراک میں اور اسی ہی سوئی میں آپ نے اس سوراک مل ہے اس سوراک کو نکال اپنے اس میں لگا دیا لگانے کے ساتھ آپ نے دوسرا سوراک آپ کو نظر آرہ آپ نظر آرہ آپ اپنے اس کو دیکھیں دوسرا لگا میں آپ کو دکھاتے اب جو ہم نے اللہ کا علیف ٹریس کیا تھا وہ ہمارا علیف موتیوں اور دھاگی کی مدد سے کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں لام بنائیں لام بنانے کے لیے ہم پھر دھاگا بٹن اور موتی استعمال کریں لیکن میں آپ کے لئے ایک آسان طریقہ سوچ جائے بہت کم ٹائم میں ہم زیادہ کام کیسے کر سکتے تو اس کے لئے میں نے ایک ترکیب سوچ وہ ترکیب میری یہ ہے یا تو ہم گلو گن استعمال کریں یا گلو گن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سمر بان استعمال کریں سمر بان ہم کیسے استعمال کریں اس کا طریقہ بھی سمر بان استعمال کریں سب سے پہلے بٹن لیا بٹن کے اوپر موڈی موڈی کیسے چپ کریں اس کے اوپر چپ نہیں سکتی اس کے لئے ہم نے بٹن کے اوپر ہلکا سا وہ لگا دیا سمر بان لگا سمر بان لگانے کے لئے ہم نے کیا کر اس کو سمر بان لگا ساتھ ہمارا ہلکا سا چپ گیا ہم ایک ساتھ چار پانچ یا دس اس طریقے کے سیٹ بنا لیں جو بٹن وں کے اوپر موڈی لگے ہو گے ہمارے پاس یہ موڈی ہے اب ہم اس کو کیسے لگائیں گے اس کو ہم ایسے لگائیں گے دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں ہم پورا لگا لیا لیکن ایک بات بہت زیادہ خیال لگ نا بیچ میں گے اب اس طریقے سے اس کو سب کو کمپلیٹ کر لیں جب ہم اس کو سب کو پورا کر لیں گے تو ہمارا ہے آجاتا ہے اب ہے کے لیے ہم نے ایک بات کا خیال لگ نہیں اگر ہم کمپلیٹ کر لیں دوسرا یہ ہم نے چھوٹا ہے تو اس کو بھی موتی سے بنائیں گے اللہ کے اوپر جو عدیف ہے اس کو بھی موتی سے بنائیں گے اس طریقے سے کرتے ہوئے ہمارا اللہ جو ہم نے ٹریس کیا تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا آپ یہ دیکھیں یہ خالی موتی لگائے یہ بھی خالی موتی لگائے اور یہ بھی خالی موتی لگائے اس کے بعد پورا میں نے بٹن اور موتی کی مدد سے مکمل کیا ہے امید ہے کہ آپ میرا پورام پسند آیا ہوگا جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اپنے بہتر انداز سے بہتر طریقے سے ہوا اپنا بہت خیال لگے گا محبت کے ساتھ اور میرا پورام اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ